ایک طرف ایک سٹیٹس کو ہے وہ پلٹیکل لوگ جو کہ یہ پرانے کرپ نظام کو بچا رہے ہیں اب تک اور دوسری طرف اب ایک ہر شعبے کے اندر سیاستدانوں میں صحافیوں میں وکیلوں کے اندر عوام میں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو تبدیلی چاہ رہے ہیں اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو پرانے نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں میڈیا ہاؤسز میں بھی اب یہ واضح ہو گیا کہ ایک میڈیا ہاؤس پورا پروپاگینڈا کر رہا ہے بچانے کے لیے ایک کرپ مافیا کو اور دوسری طرف آپ کے سامنے ہیں کہ کئی صحافی میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنی ان کو خراج تحسین پیش کریں کم ہیں کئی اینکرز کہ کیا کس قسم کا ان کو پر پریشر پڑا ہوگا کہ وہ میں جانتا ہوں میری طرح کے آدمی کو اگر دس عرب روپیہ کا ایک طرف رشوت کی آفر ہو اور دوسری طرف پھر کیسز میرے خلاف کر دی ہوں یہ مافیا اس طرح آپ پریٹ کرتا ہے ایک طرف آپ کو لالج دیتا ہے پیسے کی اور دوسری طرف پھر آپ کو خوف تلواتا ہے اور ڈراتا ہے اور دھمکاتا ہے تو یہ جو مافیا یہ سیاست نہیں ہو رہی پاکستان میں یہ سیاست نہیں ہے یہ ایک جہاد ہے مافیا کے خلاف مافیا کے گاڈ فادر کے خلاف اور جو بھی اب ہمارے ساتھ آ رہا ہے ہم ان کو خوش آمدیت کہتے ہیں جو بھی آ رہا ہے وہ تبدیلی کے لیے آ رہا ہے جو بھی آ رہا ہے وہ پاکستان میں یہ جو کرپشن کی کینسر ہے جس نے ہمارے معاشرے کو کھوکلا کر دیا ہے وہ سارے ہمارے ساتھ اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ ہمیں ایک ایک ایسی سوسائیٹی چاہتے ہیں ایک ایسی مضبوط سوسائیٹی چاہتے ہیں جو در مضبوط ادارے ہوں وہ ملک جو آگے نکل گئے ہمارے سامنے سنگاپور جیسے ملک ملیشیا جیسے ملک ہمارے سے پیچھے تھے ہمارے سے آگے نکل گئے کیونکہ انہوں نے کلین گووننس دی مضبوط ادارے بنائے انہوں نے کرپشن کے پر قابو پایا انہوں نے جو پیسہ پر کٹھا کیا کرپشن سے بچا کے وہ عوام کے پر خرج کیا جس کو ہیومن ڈیویلپنٹ کہتے ہیں تو اب بچوں کی تعلیم پہ ہسپتالوں پہ صاف پینے کا پانی انصاف دینے کے لیے اور وہ معاشرے آگے نکل گئے اور ہم آج جدر ایک مکروز ملک بنے ہوئے ہیں کرزوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اس کے باوجود کہ یہاں ہر قسم کی اللہ نے کیا کیا چیزیں نہیں دی نعمتیں کیا نہیں بکشی اس ملک کو اس کے باوجود ایک غریب ترین ملک ہم بنے ہوئے ہیں اور مکروز ملک بنے ہوئے ہیں تو میں پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں لگاری صاحب ویسے میں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ جب چھوٹے سے تھے تو آپ مجھے دیکھا کرتے ہیں ویسے میں چھوٹا لگتا ہوں ایکشلی میں کافی بڑا عمر میں لیکن میں آپ کا اور خاص طور پر ڈی جی خان جیسے علاقے میں جدر جدر ایک مختلف قسم کی پولٹکس تھی دھڑوں کی پولٹکس تھی وہاں ایک پولٹیکل پارٹی ایک جو لوگوں تک ایک نظریہ کے تحت پہنچی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ زرطاج ایک عورت ہوتے ہوئے اس علاقے کے اندر انہوں نے بڑی محنت کی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایسی خواتین سامنے آئیں اپنا رول پلے کریں بڑا ضروری ہے کہ یہ جو اب فیصلہ کن جنگ ہے پاکستان میں یہ فیصلہ کن جنگ ہے ہم چاہتے ہیں اس میں سارے سب شرکت کریں اس جنگ کے اندر اور خواتین کو میں خاص طور پر کہتا ہوں کہ ان کا بہت بڑا رول ہے خواتین اور نوجوان ہمیشہ فور فرنٹ پہ ہوتے ہیں جب بھی ایک انقلاب آتا ہے چینج آتا ہے تو دنیا میں بھی جدر چینج آیا ہے وہاں خواتین اور نوجوان فور فرنٹ پہ ہوتے ہیں اس چینج کے اوپر تو یہ جو ٹائم ہے میری ساری اکیس سال کی سیاست میں بلکہ میں نے جب سے پاکستان دیکھ رہا ہوں چھوٹے سے جب ہم دیکھ رہے ہیں ایک مایوسی ہوتی جاری تھا کہ ایک وقت پہ ایک عظیم ملک بن رہا تھا ایک وقت پہ پاکستان کا پریزیڈنٹ جاتا تھا امریکہ تو امریکن پریزیڈنٹ ائرپورٹ پہ رسیب کرنے آتا تھا یہاں شیخ زاہد جب یو اے ای کے شیخ زاہد اسلامباد آتے تھے تو ڈپٹی کمیشنر ان کو ائرپورٹ رسیب کرتا تھا ہم نے وہ بھی دن دیکھے ہیں کہ یہی ملیشیا کے شہزادے ہمارے ایچ ایس ان کالج میں آکے پڑھتے تھے سکسٹیز میں اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو بھی ریاض کے اندر جس طرح نواز شریف کو وہاں ایک بیس کوڑ کی قوم ہو ایٹومک پاور ہو اور جس طرح نواز شریف کو ایک صحافی نے کہا ایک صحافی جو نواز شریف کے ساتھ گیا تھا وہ کہتا میرا یہ دل کر رہا تھا کہ زمین کھلے اور میں ڈوب جاؤں بیچ میں تو یہ ایک یہ اس لیے ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے کہ یہ چھوٹے سے طبقے نے چوری کر کے کرپشن کر کے اس پیسے کو منی لانڈرنگ کر کے باہر بھیجا ہے جو سلانہ ساری قوم کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ امریکہ کی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی انٹرنیشنل ریسرچ ہے کہ ہر سال پاکستان سے ایک ہزار ارب روپیہ چوری ہو کے ملک سے باہر جاتا ہے منی لانڈرنگ دس ارب ڈالر کی ہر سال منی لانڈرنگ ہے یہ ہے جو منی لانڈرنگ جو باہر جاتی ہے جو سارا کیس ہے جب یہ کہتے ہیں نا شریف خاندان کہ جی ہم میں تو پتہ ہی نہیں ہمارا قصور کیا ہے آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ نے اس ملک سے پیسہ چوری کر کے جب آپ پرائیم منسٹر تھے آپ نے بچوں کے نام پہ بڑے بڑے محلات لیے باہر کمپنیز کے پیچھے چھپایا اور منی لانڈرنگ کر کے یہ جو پیسہ باہر لے کے گئے جب آپ جب ملک کا پرائیم منسٹر منی لانڈرنگ کرتا ہے جب ملک کا فنانس منسٹر لکھ کے دیتا ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کرتا تھا پرائیم منسٹر کے لیے جب ایک سب سے بڑے بینک کا جو سربراہ ہے سعید احمد وہ سعید احمد کا اسحاق دار پرائیم منسٹر جو فنانس منسٹر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ یہ سعید احمد کے ذریعے منی لانڈرنگ ہوتی تھی نواز شریف کی تو یہ کیسے روک سکتے ہیں یہ جو ایک ہزار ارب روپیہ منی لانڈرنگ ہو کے ملک سے باہر جاتا ہے کون روکے گا اس کو منی لانڈرنگ روکیں گے وہ چور روکیں گے جو ملک لوٹ رہے ہیں کیا وہ چوری روک سکتے ہیں کیا یہ اداروں کو مضبوط کبھی ہونے دیں گے جو ان ڈاکوں کو پکڑیں گے کیونکہ انہوں نے خود ہی تو ادارے تباہ کی ہیں جو سپریم کورٹ کہتا ہے کہ پاکستان کے سارے ادارے انہوں نے تباہ کر دیا مفلوج کر دیا کیونکہ اپنی چوری بچانے کے لیے اپنی منی لانڈرنگ بچانے کے لیے خود نواز شریف نے انیس سو بانوے میں اکنومک ریفارم ایکٹ پاس کیا جس نے منی لانڈرنگ کو جائز کروا دیا بلیک کے پیسے کو وائٹ کروا دیا انہوں نے خود ہی قانون بنایا خود ہی قانون بنایا اور وہ ہی اسحاق دار وہ لکھتا ہے کہ ڈیڑھ ارب ڈالر ملک سے باہر بھیجا گیا اور وہ پھر چھالیس میمبر تھے جو شریف خاندان کے ان کے نام پہ واپس لائے گیا تو جب ملک کا پرائم منسٹری یہ کرتا ہے ملک کا کیا مستقبل ہے اس لیے یہ بہت بڑا وقت ہے پاکستان میں ایک تیسلا کن وقت ہے جہاں جو لوگ اب تبدیلی چاہتے ہیں اس مافیا کے خلاف کھڑا ہونا چاہتے ہیں وہ ایک طرف آئیں اور جو دوسری طرف ان کا مقابلہ کریں یہ جو سارے میڈیا میں یہ جو شکیل و رمان جیسے لوگ اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سارے ایک طرف ہو اور انشاءاللہ یہ زبردست میچ ہونے جا رہا ہے میں اس کی بڑی دیر سے انتظار کر رہا تھا بڑی دیر سے میں اس وقت کی انتظار کر رہا تھا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ یہ وقت لے آیا ہے یہ وہ ٹائم ہے یہ وہ ٹائم ہے جو ہر وہ پاکستانی جو ایک عظیم ملک دیکھنا چاہتا ہے اس پاکستان کو ان سب کو آج اوپر ہاتھ اٹھا کیا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جدرہ جب میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا بڑا شریف خاندان کا مافیا اس طرح جا کے اس کا جی ایٹی کے میں اس کا اتحساب کیا جائے گا اور مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ایٹی میں کیا ہو رہا ہے میں تو جو ان کی شکلیں دیکھتا ہوں اس سے ہی مجھے پتا چل جاتا ہے کہ جی ایٹی میں حالات بہت برے ان کے ہیں انشاءاللہ یہ بتائیے گا خاند صاحب کہ ڈیٹھ سال ہو گئے ہیں قوم بھی انتظار کر رہی ہیں آپ پنامہ کیس کا منطقی انجام کیا دیکھ رہے ہیں اور دوسرا سوال ساتھی یہ ہے کہ پرائم نیسٹر تو کہتا ہے کہ مجھے جو بانسر مارے میں تو چھکا مارتا ہوں چوکا تو ہو ہی جاتا ہے یہ بچپن کی بات انہیں کہی اپنی اور مریم کہتی ہے جو روک سکتا ہے روکے وہ آئندہ بھی دو دفعہ پرائم نیسٹر ہوں گی اس پہ آپ کیا کہتے ہیں دو سوال نواز شریف جب یہ کلکٹ میں چھکے مارتے تھے تو جو بھی جمخانہ کلپ میں جو در یہ کھیلتے تھے وہ جو بھی کھیلتا تھا کیونکہ مجھے میں ان لوگوں کو جانتا ہوں وہ ابھی بھی یہی ہیں ان ساروں سے پوچھنا کہ جب باری لیتا تھا اپنے امپائر کھڑے کر کے باری لیتا تھا میں یہ مزاق نہیں کر رہا جو بھی جمخانہ میں ان دنوں میں کرکٹ کھیلتا تھا یہ اپنا امپائر کھڑے کر کے باری لیتا تھا آؤٹ ہو جاتا تھا امپائر نو بول کہہ دیتا تھا چار پانچ باری لے کے پچاس آٹھ رن کر کے اور وہ اچھا بولر بھی رام رام سے گین پھینکتے تھے ان دنوں میں یہ فانانس پینسٹر بن چکا تھا وہ آہستہ آہستہ گین پھینکتے تھے اپنا امپائر کھڑا ہوتا تھا وہ آؤٹ نہیں دیتا تھا پھر اخبار میں آ جاتا تھا جنواز شریف نے تب بھی اخباروں کو استعمال کیا جاتا تھا جس طرح آج دونوں بھائیوں کی تصویریں لگی ہوتی ہیں دونوں بھائی ایک آپ اشتہار اٹھا کے دیکھیں ایک طرف ایک بھائی چھوٹا اور ایک طرف بڑا اور ارب اور روپیہ اس قوم کا خرچ کرتے ہیں اخباروں کے اوپر صرف یہ بتانے کے لیے کہ جناب بجلی کدھر بن رہی ہے اشتہاروں میں بن رہی ہے ترقی کدھر ہو رہی ہے اشتہاروں میں ہو رہی ہے ان دنوں میں بھی پانچ پانچ دفعہ آؤٹ ہو کے وہ امپائر آؤٹ نہیں دیتا تھا وہ باری جب لے کے تو اخبار میں آ جاتا تھا جنواز شریف نے پچاس رہن کر دی ہے یہ پتہ رہی کتنے کر دی دیکھیں یہ اللہ الحق ہے جھوٹ آپ ایک 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 فاصلے تک آپ کو جھوٹ لے جاتا ہے لیکن آخر میں جھوٹ 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 ہے سچنے سامنے آنا ہوتا ہے اور جو جی آئی ٹی میں مجھے تو نہیں پتا جی آئی ٹی میں کیا ہو رہا ہے لیکن جو باہر ہوتا ہے نا جی آئی ٹی کے بعد اگر آپ نے دیکھنا ہے نا اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ جی آئی ٹی کے اندر ان کے حالات اچھے ہیں یا برے ہیں تو بس وہ اسحاق ڈار کی شکل دیکھ لیتے بار میں وہ بس اس کی شکل دیکھ لیں اور پھر جس طرح وہ بول رہا تھا جو جھاگ نکل رہی تھی موہ سے وہ دیکھ لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے حالات اچھے نہیں ہیں اور بار بار کہتے ہیں جی ہمارے سوالوں مریم بی بی کہتی ہے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا نوازشیب کہتے ہیں میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا جناب آپ ایک جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو رہے ہیں جواب دینے کے لیے سوال کرنے کے لیے نہیں انہوں نے آپ سے سوال کرنے ہیں وہ کیوں کرنے ہیں کیونکہ آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ آپ کے فلیٹ تھے جب دیکھیں انہوں نے جب تسلیم کر لیا کہ لنڈن کے فلیٹس ان کے تھے اس کے بعد انہوں نے جواب دینے تھے کہ وہ پیسہ کدھر سے آیا تو یہ کہنا کہ جی میں جا کے کوئی آپ مغلے آزم ہیں کوئی آپ قانون کے اوپر ہیں آپ جا کے وہاں کہہ رہے ہیں جی میں مجھے جواب چاہیے ہیں آپ کو جواب کیسے چاہیے ہیں آپ نے جواب دینے ہیں اور جواب ہے نہیں ان کے پاس اس لیے باہر آ کے سارے ڈرامے ہوتے ہیں باری باری آپ نے چھوٹے اور بڑے بھائی کی بات کی تو ابھی چھوٹے بھائی نے دس عرب روپے کا دعویٰ جو ہے اسے اوپر آپ کیا کہیں گے اچھا پہلے تو میں دس عرب کا میرے اوپر دعویٰ کر دیا ہے میرے پاس تو دس عرب ہے نہیں تو اگر اگر یہ کامیاب ہو گئے تو میں پھر حمزہ شریف کو اور سلمان شباز کو کہوں گا کہ ذرا مجھے تھوڑے دیر کرزہ دے دیں کیونکہ ماشاءاللہ عرب و پتی ہیں بچے بڑے زبردست کام کیا انہوں نے مجھے ان کے سارے بچے ہی جینے سے سارے عرب و پتی ہیں تو بچوں سے میں پیسہ کرزہ لے لوں گا لیکن میں شباز شریف میں تو اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ آپ کسی طرح اتنا عدالت میں آئے ہیں کیونکہ میں نے تو آپ سے بڑے سوال پوچھنے ہیں یہ جو پینما ہیٹ پہن کے اور یہ جو سسلین مافیا کا سوٹ پہن کے آپ پھر رہے ہیں یا بارش ہوتی ہے تو وہ اتنے اتنے بوٹ پہن لیتے ہیں میں یہ آپ کے ڈراما بازی جو ہے نا یہ ساری قوم کے سامنے آپ کی اصلیت بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اصل میں ہیں کیا آپ نے ساری زندگی لوگوں کو رشوت دی آپ نے اور آپ کے بڑے بھائی نے آپ نے سارے اس ملک کے قانون توڑے آپ نے کرپشن کے ریکارڈ توڑے آپ ہرجانہ کر رہے ہیں وہ ہرجانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میری ریپوٹیشن کے اوپر داغ پڑ گیا داغ تب پڑتا ہے جب آپ کی ریپوٹیشن ہو آپ کی ریپوٹیشن ہو تو اس کے اوپر داغ ہو آپ نے کون سا مجھے یہ بتائیں کہ کون سا کام ایسا کیا ہے اس ملک میں جو جائز ہے آپ نے تو کیا ہی سب کچھ ناجائز ہے آپ نے تو قتل کیے ہوئے لوگوں کو ایک ساری جوڈیشل کلنگ بے آپ کے اوپر کیس پڑا ہوا ہے وہ تو آپ ججز کو پیسہ کھلا دیتے ہیں لوگوں کو پیسہ رشوت دے دیتے ہیں اس لیے بچے ہوئے ہیں پانچ عرب روپے کے انہوں نے انیس سو نوے میں انہوں نے ال ڈی اے کے پلوٹس دیئے رشوت کے طور پہ پانچ عرب کے ان دنوں میں آج کل وہ دو سو عرب سے زیادہ ہو اور وہ کیس تھا جسٹس کیا نہیں کہا ادھر بھی انہوں نے پلوٹس کلوا دیئے دوسرے ججز کو وہ بھی کیس ختم ہو گیا آپ میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ عدالت میں میں جاؤں میں تو ایک پوری کتاب بن جائے گی جو آپ کے اوپر میں چیزیں سامنے لاؤں گا یعنی یہ ایک دو الزام نہیں ہے کتاب ہے پوری آپ کے اوپر تیس سالوں میں آپ نے اور نواز شریف نے جو اس ملک سے کیا ہے ہم کہتے ہیں نا زرداری وہ کیونکہ وہ زرداری تو جو ہے وہ ہے وہ ڈرامے کرتا نہیں ہے یہ دونوں ڈرامے کر کے مظلوم شکلیں بنا لیتے ہیں یہ ہر چیز کر کے وہ اشتہار اخباروں میں اشتہار دلوا کے اپنی کوئی لگتا ہے ایسے کہ جی پتہ نہیں کتنا کام کر رہے ہیں اشتہاروں کے اندر اصلیت ان کی یہ پہلی دفعہ لوگوں کو سامنے آئی ہے اور میں انتظار کر رہا ہوں شباز شریف میرے اوپر آپ عدالت میں لے کے جائیں میں آپ کی ساری چیزیں گنواؤں گا ایکسٹراجوٹشل کلنگ سے لے کے رشوتیں جو آپ نے دیں ناجائز کام ابھی لہور ہائی کورٹ نے پکڑا ہے تین شگر ملد زگا رہتا ہے شباز شریف نے شباز شریف نے اجازت دے دی شریفوں کو تین شگر ملد لگانے کی ان علاقوں میں جو کورٹن گروئنگ ایریاز ہیں جدر اجازت ہی نہیں ہے اور کیا ہائی کورٹ کے جج کا کیا کہنا تھا کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یہ آپ نے قانون کو استعمال کیا اپنے آپ کو فائدہ پچانے کے لیے اس کو کرپشن کہتے ہیں خان صاحب ڈیڑھ سال ہو گیا ہے اس پاناما کے سارے معاملے کو پورا خاندان جی آئیٹی میں پیشیاں بھگت سکائیں ابھی تک ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے اوپر الزام کیا ہے کچھ بتانا پسند کریں گے کہ کسی چیز شکر ہو رہا ہے کیا الزام ہے سب آجے پار پوچھتے ہیں کہ الزام کیا ہے یہ تو بتا دیں آپ اچھا بچھارے کیا الزام ان کے اوپر تھا یہ تو بے قصور لوگ ہیں وہ غلط ہے وہ دیکھیں نا سازش ہو رہی ہے ساری دنیا میں پاناما کے اندر ان کے کیس نکلتے ہیں پاناما کے اندر کیس نکلتے ہیں ان سے تو پہلے تو پوچھنا چاہیے ہے کہ ساری دنیا میں ان کی نواز شریف کی اور ان تین بچوں کی تصویریں آئی ہیں وہ ذرا پڑھ لیں کہ کیا الزام ہے الزام یہ ہے کہ یہ کمپنیاں جن کے نام چار محلات ہیں میفیر کے جو سب سے برطانیہ میں سب سے مہنگا علاقہ ہے اربو روپے کے محلات چار نکلائے ہیں جس میں وہ کون ہے اس کے مالکہ مریم نواز یہ آج میں پھر سے کہتا ہوں یہ اپنے میں سارے لوگوں کو کہتا ہوں جو بھی یہ پریس کانفرنس دیکھ رہے ہیں اپنا موبائل فون دے ایک منٹ یہ میں ذرا اس کو بتانا چاہتا ہاں یہ جو جو یہ پریس کانفرنس دیکھ رہے ہیں یہ اپنے موبائل کے اوپر جائیں گوگل کریں آئی سی آئی جے یہ ہے وہ دنیا کے ڈیڑھ سو صحافی جنہوں نے انویسٹیگیٹ کی دس لاکھ پیپر جو کہ پینما کی لیکس میں نکلے آپ آئی سی آئی جے کے اوپر جائیں وہ پنچن کریں شریف ان میں جب آپ شریف پنچن کریں گے تو آپ کو مریم شریف کا نام آئے گا کہ یہ بینیفیشری اونر ہے نیلسن اور نیسکول دو کمپنیز جو چار محلات محفر کی ان کے نام پہ ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ میں نے تو نہیں کیا یہ کسی نے پاکستان میں تو نہیں کیا یہ انٹرنیشنل انکشاف یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہوئی ان کو خواب میں بھی نہیں تھا کہ یہ پکڑے جائیں گے اس طرح یہ چیزیں باہر آ جائیں گی دوزار سولہ میں اور جب وہ سامنے ہیں تو بہت چھوٹی سی عمر کے بچے بچارے پنتالیس سال کے حسین شریف انہوں نے کہا الحمدللہ یہ ہمارے ہیں یہ پچھلے باری اس سے پہلے پانچ سال پہلے مریم نواز کہتی ہیں کہ وہ سب کو یاد ہے سنا بچا کا پروگرام نہ میری نہ میرے خاندان کی باہر تو چھوڑیں پاکستان میں بھی کوئی پروپٹی نہیں ہے اس کا مطلب کہ یہ چھپا رہے تھے لکھلایا انکشاف پینما میں وہ آج آپ ابھی بھی ان کی ویب سائٹ پہ ہے اگر اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مریم نے 93 میں اس کے نام پہ یہ چار محلات لیے تھے تو مریم کے پاس بچوں کے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا اس کا مطلب نواز شریف کا پیسہ تھا اس کا مطلب نواز شریف نے اپنے بچوں کے نام پہ پروپٹیز لی باہر جب وہ پرائیم منسٹر تھا ملک کا اب میں بتا تو اس سے بڑا جرم کیا ہے کہ ملک کا پرائیم منسٹر چوری کر کے پیسہ ملک سے باہر بھیجتا ہے منی لانڈرنگ کرتا ہے اور اپنے بچوں کے نام پہ پروپٹیز لے لیتا ہے اب جب یہ سارا ڈرامے کرتے ہیں جی دیکھیں بچے سامنے آ رہے ہیں ہم نے تو بچوں کے انہی نام پروپٹیز کی آپ نے بچوں کے نام نواز شریف آپ ذمہ دار ہیں آپ نے بچوں کے نام میں پروپٹیز کی اور آپ وہ بچوں کے نام آ رہے ہیں اب آپ جواب دیں جواب آپ کے پاس ہے نہیں آپ نے کتری کا نام لے دیا وہ کتری کا جو جو آخر میں وہ جو کتری کو انہوں نے سوچا نا کہ وہ وان بان ٹو ٹو آ کے ان کو بچا لے گی وہ کتری بیٹھ کے جا کے کتر میں وہ تلور مارنے تو آ جاتا ہے یہاں وہ پورٹ کاسے میں دو سو عرب روپے کا کانٹریکٹ سائن کرنے کے لئے تو آ جاتا ہے لیکن اب ان کو بچانے کے لئے نہیں آ رہا کیونکہ کتری کو پتا ہے کہ یہ سارا جھوٹ ہے اصل مالکہ مریم نواز ہے وہ وہ جو بریٹش ورجن آئلیج میں جب بھی اٹیسٹ کروائیں گے ان کی ویب سائٹ پہ ہے جب بھی یہ پتا چلے گا نا کہ اس کے اصل ان محلات کی اصل مالک کون ہے وہ ہے مریم نواز انہوں نے کہہ دیا ہے حفظائن شریف وہ ہے ترانوے میں اس کو پر لکھا ہوا ویب سائٹ پہ انہوں نے جھوٹ بولا کہ دوزار چھے میں حسین شریف ہے وہ کتری نے دیا ہے حسین شریف کو ابھی تک ایک ڈاکمنٹ جو چاہیے ہے کہ اگر حسین شریف چار محلات اگر وہ اس کا مالک ہے تو وہ اس کی اونرشپ کی ڈاکمنٹ کیوں نہیں دکھاتا سوہ سال ہو گئے نہیں دکھائی وہ دکھا اس لیے نہیں رہا کہ اصل مریم کے نام پہ ہیں وہ اس لیے وہ دکھا نہیں رہے اور اس لیے یہ جو جی آئی ٹی ہے میں یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ جی آئی ٹی اصل اٹسٹ کر کے لے آئیں کہ اصل مالک اگر مریم نکلاتی ہیں ان کا کیس ہی ختم ہو جاتا ہے یہ آپ نے کہا نا کہ آپ آپ کدھر دیکھتے ہیں نواز شریف کو میں اس کو اڈیالا جیل میں دیکھتا ہوں جب وہ اس کا جب پتا چلے گا نا کہ اصل مالک یہ چار لنڈن کے فلیٹس کے کون ہیں سب کو پتا چل جائے گا کہ وہ وہ ہے مریم نواز جب مریم نواز ہوں گی تو ترانوے میں تو اس کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا ان کے پاس تو ابھی بھی پیسہ نہیں ہے تو ترانوے میں اگر انہوں نے یہ فلیٹس لیے وہ مریم نواز ان کی مالکہ ہیں اس کا مطلب کہ نواز شریف نے اپنا پیسہ ان کے نام پہ کیا ہے نواز شریف کا پیسہ تھا اس لیے اس طرح نواز شریف پھستے ہیں کہتے ہیں نواز شریف کا تو نام ہی نہیں ہے نواز شریف کا نام اس لیے ہے کہ وہ بچوں کے نام پہ اس نے فلیٹس لیے جبکہ بچوں کے پاس تو کوئی پیسہ ہی نہیں تھا حسین اور حسن تو تب پڑھ رہے تھے ان کے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا اس کا مطلب کہ کرپشن ہوئی ہے منی لانڈرنگ ہوئی ہے کنسیلمنٹ آف ایسٹس ہوئی ہے ٹیکس ایویجن ہوئی ہے چار قانون توڑے ہیں انہوں نے ملکیں خانص صاحب بار بار وفاقی بزراء بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ قوتیں ہیں جو مسلمی بنون کی حکومت ختم کرنا چاہتے ہیں نواز شریف ایک پاپولر لیڈر ہیں ان کے بقول اور ان کو رسلے سے ڈھانا چاہتے ہیں اور پی ٹی آئی بھی کسی کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہی ہے تو خانص صاحب وہ قوتیں کون تھی ہیں دیکھیں جی ان کے اوپر ان کی ذمہ داری ہے کہ بتائیں کون ذمہ دار ہے یہ کون کونسپریسی کر رہا ہے نام لیں کون ہے یہ کیا وہ آئی سی آئی جے کر رہی ہے تو اس میں تو تین پرائی منسٹر چلے گئے دو پرائی منسٹر گئے ہیں ایک تیسرا پرائی منسٹر ڈیویڈ کیمرو انہوں نے جا کے اپنی پارلیمنٹ کے سامنے اپنی تلاشی دیئی ہے کئی وزیر چلے گئے ہیں تو کیا وہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے صرف نواز شریف کو ہٹانے کے لیے دوسری چیز سب کو پتا چل گئے اب کیا ہو رہا ہے پورا انہوں نے شریف خاندان نے پلان بنایا ہوا ہے میں آج سب کو کہہ رہا ہوں ان کا پلان بڑا واضح ہے انہوں نے جی آئی ٹی اور سپریم کورٹ کو اب ڈسکریڈٹ کرنا ہے انہوں نے پاکستانی فوج کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے انہوں نے کونسپریسی کہنی ہے کہ جی جوڈیشل کو یہ سپریم کورٹ اور یہ فوج مل کے ان کو فارق کر رہی ہے جس طرح کے نواز شریف کو پتا نہیں اتنی بڑی کونسپریسی کی ضرورت کیوں ہیں اور پتا نہیں یہ کیا آدمی ہے جس کے اتنی بڑی ہمیں کونسپریسی ایک انٹرنیشنل کونسپریسی چاہیے نواز شریف کو فارق کرنے کے لیے یہ جان کے اب ڈسکریڈٹ کریں گے یہ وہ نواز شریف ہے جس نے سپریم کورٹ کے اوپر ڈنڈوں سے حملہ کروایا تھا یہ ملک کے سارے ادارے تباہ کرے گا اپنی چوری بچانے کے لیے اور اس لیے میں سارے اپنی سارے پاکستانیوں کہہ رہا ہوں آپ تیار رہے ہیں اگر انہوں نے کہا ایز باری اگر انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر کسی قسم کے اٹیکس کیے میں آج آج سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جو پبلک اب نکلے گی پاکستان کی تاریخ میں اپنی پبلک دن دکھ لے گی سارے ایک سوال ہے جی آئی ٹی کو میں پرسنلی کورٹ کرتی ہوں جب ہی ہم امن ایس اور امپی ایس سے بات کرتے ہیں تو وہ بلکل ریٹی ہیں کہ سپریم کورٹ پہ اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ اپنے لیڈر کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ ایس سیو پی کے جانب سے جو زفر حجازی نے ریکارڈ ٹیمپرنگ کی ہے اپ آئیے کے جانب سے ریکارڈ جو ہے پروائٹ نہیں کیے گئے جی آئی ٹی کو ان سب کے پاوجود ہم کیسے ایک عوام ہونے کی حیثیت سے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں صاف شفاف ہے اور اس سے یہ کسی طرح بھی نہیں بچ سکتے ہیں دوسرا سوال میں یہ کہ سر جیسے ہی جی آئی ٹی کے اندر جاتے ہیں باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں یہودی سازشے اور عمران خان کی پارٹی کے لیے نازیبال فاز استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں مجھے بتائیے گا کہ یہودی کون اندر پیٹھے ہیں جو کہ اتنا ان کو درہا کے باہر بیشتے ہیں دیکھیں پہلے پہلے تو یہ جو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہودی سازش ہے میں بھی تصویر دیکھ رہا تھا کہ اسرائیلی پرائیم منسٹر کے ساتھ نرندر موڈی ایسے مل رہے تھے جسے بچڑے ہوئے بھائی مل رہے ہیں یہ بھی آج ہی اخباروں میں تصویر آئی ہوئی ہے اور موڈی سارے پاکستان میں موڈی کو کون پسند ہے نواز شریف اپنی بیٹی کی شادی پہ اس کو بلا رہا ہے فوران آفیس سے بھی نہیں پوچھ رہا وہاں جا رہا ہے کھٹ منڈو میں تو خفیہ میٹنگ ہو رہی ہے وہ برکہ دات اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ وہ دونوں خفیہ میٹنگ کر رہے ہیں چھپ کے کہ نواز شریف اپنی فوج سے بچ گئے اور وہ اپنے جو ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں ان سے بچ گئے تو کون یہودیوں کے ساتھ ہے وہ تو خیر جو بھی تھوڑا بہت جانتا ہے حالات اس کو پتا چل جائیں گے جہاں تک یہ جو ایم این ایز کہہ رہے ہیں کہ ہم نواز شریف کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہیں مجھے پتہ ہی یہ نکلنے کے لیے کتنے تیار ہیں جب نائنٹین نائن میں مشرف نے دو تہائی ایک سریعت تھی اس کی جب مشرف کا کوئی ہوا ہے میں میں انتظار کر رہا تھا کہ نون لی کے بڑے کوئی لوگ سامنے آئیں گے میں مجھے یاد ہے میں لہور میں پھر رہا تھا مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں دکانیں خالی ہو گئی تھی مٹھائیوں سے ایک آدمی نہیں نظر آ رہا تھا پھر دوزار ساتھ میں جنرل یہ یہ نواز شریف پہنچا اسلامباد ائرپورٹ دھکے مار کے اس کو واپس بجوا دیا میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ کوئی شہد مون لیگ والا نکلے گا وہ جان کے خور گرفتاریوں دے رہے تھے کہ ہمیں پولیس کے پاس کہ جی ہمیں کچھ کہنا نہ میں یہ پنجاب پولیس ان کے پیچھے سے ہٹا لیں پھر میں دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ یہ نکلتے ہیں ان کو اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ پبلک نواز شریف کے ساتھ یہ میرا چیلنج ہے پھر سے جو پبلک اب نکلے گی اگر انہوں نے کسی طرح کی کاروائی کی سپریم کورٹ کے خلاف میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو پبلک اب نکلے گی پاکستان کی تاریخ میں آپ اتنی پبلک سڑکوں پہ نہیں دیکھیں گے جی ایدی صاحب نے پہلی ڈونیشن شوکت خانم کینسر ہسپل کو دی تھی یعنی جب میں شروع کر رہا تھا تو جو پہلے پہلے انسان نے پیسے دیے تھے دبائی کے اندر وہ ایدی صاحب نے دیے تھے میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں رسپیکٹ کرتا ہوں اور میں نے یہ بھی سنا کہ اسحاق ڈار نے کئی کہا ہے کہ میں اس کے پتہ نہیں دروازے کے باہر بیٹھا ہوا تھا کوئی ڈونیشن لینے کے لیے اسحاق ڈار کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ آپ ایک جھوٹے آدمی ہیں میں نے کبھی آپ سے ڈونیشن مانگی نہیں یہاں آپ نے مجھے کوئی چیک دیا تھا ڈونیشن کا اور جب آپ نے چیک دیا تھا تو یہ یاد رکھیں یہ آپ نے مجھے ذاتی میرے لیے کوئی میری کوئی ذاتی فیکٹری کے لیے جس طرح کہ آپ کے بچوں کی وہ پراپٹیز ہیں اس لیے نہیں چیک دیا تھا آپ نے ہسپل کو چیک دیا تھا اور بدقسمتی سے اگر آپ مجھے دیتے اگر کوئی میری کوئی فیکٹری ہوتی بزنس ہوتی میں آج آپ کے موں میں مارتا وہ چیک لیکن آپ نے دیا تھا نتیا گلی میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور انہوں نے مسلمی قنون پر تنقیدی باؤنسرز پھینکے اور ان کا کہنا تھا کہ ان لوگوں نے کبھی بھی کوئی جائز کام نہیں کیا